موسیقی کشمیر کے دشمنوں نے امن کے دشمنوں نے یہ پھر سے کشمیر میں کھونی کھیل کھیلا ہے کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ کشمیر کے اندر امن ہو شالی ہو لوگ یہاں پیار محبت سے رہیں اور وہ اس قسم کی شرارتیں اور اس قسم کی سادشیں یہاں کرتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہے کہ ککرناک کے اندر جو دہشت گردانہ حملے میں ہمارے جانباز ویرو نے اپنے ملک کی حفاظت میں عوام کی حفاظت میں اپنی قربانی دی ایس ڈی پیو ہمائیوں بھٹ صاحب کارنل منپیت سنگھ صاحب اور میجر آشیزی اور سینہ کی ایک جوان اپنے ملک کی حفاظت میں انہوں نے اپنی قربانی دی ہے امن کے دشمن نہیں چاہتے کہ کشمیر میں خوشحالی ہو انسانیت کے اور کشمیریوں کے دشمن نہیں چاہتے کہ کشمیر میں خوشحالی امن اور بھائی چارے سے لوگ رہے ہیں جنہوں نے بھی یہ گناہ کیا ہے ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے یہ تشدد کیا ہے ان کو ان گناہوں کی اس پاپ کی جنہوں نے بھی یہ گناہ کیا ہے ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی جنہوں نے بھی یہ ظلم کیا ہے یہ تشدد کیا ہے ان کو ان گناہوں کی اس پاپ کی یقیناً سزا ملے گی سیاست کے اور بھی بہت دن ہوتے ہیں لیکن جب کوئی ملک کے لیے قربان ہو جائے تیش کے لیے قربان ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ اس روز ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے میں اس پر کوئی ویان نہیں ہندوستان نے تو ہمیشہ بات چیت کی دنیا کے تمام ملکوں سے ہندوستان نے بات کی لیکن پاکستان سے بات چیت کے بعد یہاں یہ دہشت گردی بند ہوگی اس کی گارنٹی کون لے گا کیا محترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس بات کی گارنٹی لیں گے کہ اگر یہ بات چیت دوبارہ شروع ہوگی تو پاکستان کی اور سے دہشت گردی بند ہوگی اٹل بیہاری واجپائی صاحب بس میں بیٹھ کے لاہور گئے تھے بات چیت کے لیے تو کیا ہوا تھا کارگل کے اندر حملہ کیا گیا تھا واجپائی صاحب نے پاکستان کے پریزیڈنٹ کو آگرہ بلایا تھا کیا ہوا تھا ہندوستان کے پارلیمنٹ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا خود موڈی صاحب جب کابل سے نئی دلی آ رہے تھے تو لاہور پہنچے تھے ہندوستان نے تو ہمیشہ بات چیت کی ہے ہندوستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے بھائی چارے کی بات کی ہے خوشحالی کی بات کی ہے لیکن کوئی سمجھے تو نا تو موترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو کھل کر اس بات کو کہنا چاہیے کہ جو کاتل ہے اس کو کاتل کہنے کی حمد کرنی چاہیے جس نے ہمارے بچوں کو نوجوانوں کو بزرگوں کو قتل کیا ہے جنہوں نے کشمیر کو لہولوہان کیا ہے ان کا نام لے کر موترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب کو ان کی مضمت کرنی چاہیے بات چیت کریں تو کس سے کریں اور بات چیت کے بعد یہ بند ہو جائے گا کیا موترم ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب اس کی گارنٹی لیں گے میں اس سمیں یہاں تازیت پر آیا ہوں کوئی سیاسی بیان بازی کرنا میں ٹھیک نہیں سمجھتا سیاسی بیان بازی کرنے کے اور بھی دن ہوں گے لیکن اس سمیں اپنے وطن پر مر مٹنے والے خونہار نوجوان عمر شہید ایس ڈی پیو مہمائیوں بھٹ صاحب کو میں آج عقیدہ پیش کرنے آیا ہوں ان کی بہادری ان کے جذبے ان کی حب الوطنی کے جذبے کو میں سلام کرتا ہوں پورا ملک جمع کشمیر پولیس کے جانباز آفیسر ہمائیوں بھٹ صاحب آرمی کے کرنل منپریت سنگھ صاحب میجر آشیز جی اور سینہ کے جوان جو اس حملے میں شہید ہوئے پورا ملک انہیں سلام کرتا ہے ان کی دیش وقتی اور ان کی حب الوطنی کے جذبے کو پورا ملک سلام کرتا ہے کچھ لوگ ہیں جن کو کشمیر کی خوشالی کشمیر میں امن کشمیر میں بھائیچارہ یکجتی پسند نہیں جب بھی کشمیر میں خوشالی ہوتی ہے امن پیار محبت سے لوگ زندگی گزر بسر کرتے ہیں ہمارے ہمسایہ جو ملک پاکستان ہے اس کو تکلیف ہو جاتی ہے پاکستان چاہتا ہے کہ کشمیر کو کبرستان بنائیں کشمیر کے اندر خونی کھیل کھیلیں یہ جو گناہ وہ کر رہے ہیں اس گناہ کی ان کو پہلے بھی بڑی قیمت سکانی پڑی ہے اور اگر یہ گناہ انہوں نے بن نہیں کیے تو اس کی اور بڑی قیمت